یہ تربوس کے ہم اس پر چل رہا ہے یہ بھی ایک رمضان ملوہرک کے اہم پھل ہے آج ہے کون ہے ادھر یہ دانا کتنا ہے یہ کچھ انداز ہے دانا آپ کا دو سو ساٹھ تین سو روپے ہو جائے گا ڈائی تین سو روپے پورا دانا ایک سو تین سو روپے کا ہے کچھے بھی ہیں اس میں یہ تو قدرت کا بات ہے اس نے تھوڑی بنایا ہے وہ تو اس نے تھوڑی بنایا ہے آج ریٹ سہی ہیں تربوس کے ایک سو تین سو روپے کے ایک دانا دے رہا ہے وہ تو میں رہا ہے یہ سہی ہے یہ ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہو رہا ہے آپ لے کی جا سکتے ہیں وہ والا بڑا والا دانا جانے دھائی سو روپے کی ہے چھے کلو پانچ کلو ساڑے پانچ کلو آپ لے کی جا سکتے ہیں یہ والا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے خالی پور میں لے کی جا سکتے ہیں آپ کس نے لے 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 اب یہ سامنے ہی بتا ہے آپ کیا کرے گا اتنا دانے لے گا ہے سارا کچھا ہی ہمارا ساتھ کچھا مال ہے ہمارا مصرح تو سرگا وہ کتنا ہوگا مادن وہ سارے 3 کلو سے سارے 5 کلو تک نال ہے سستی ہوگی نا پیرے دو منڈی کو دو آگے دو لگا جاؤں تربوز میں فریا سارا اور نیچے آگا ہے ابھی تو سستی ہوگی نا مال اتنا آگے کہ ان لوگوں نے سستی کر دیا سمجھ گئے یہ سردہ کا پوچھ ہے گرمے کا پوچھ ہے ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں ناظرین بہترال ہم منڈی میں دیو رہا ہے اس کے آغاز سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ منڈی میں جو فروٹ ہے وہ مہنگا ہے اور منڈی میں جو فروٹ مہنگا ہے تو بہار تھےڑے ہو پر جو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ تمام کی تمام جو لوگ ہیں یہاں پر دکاندار وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں پہلے والے کے یہ مناسب ریٹ نہیں ہے کم ریٹ میں کیسے پیش سکتے ہیں ہم چلنا ہے جناب سبزی منڈی میں موجود ہے فروٹ منڈی کا سیکشن ہے یہ اور میرے ہمرا بی ایس پی کے اثران بھی موجود ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ ریٹ تیری تیہ کرتے ہیں یہ ریٹ کیسے تیہ کرتے ہیں جبکہ باہر کے بازاروں میں ہنگامہ مچھا ہوا ہے کہ فروٹ جو ہے وہ مہنگے ہیں یہ کیلے پہ ہم آگے ہیں اور ہم سب سے زیادہ کیلے کے ہی بھائی آپ کو کوئی کام ہے بھائی یہاں کون ہے اسلام علیکم یہ پانچ ازار تک بکر ہے سر پھگر ہے یہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اس سے دو کو بھی کیلہ کا таat کے اور یہ بھائی مال پانچ ازار co اس کی اکسپلین کرو کتنا کیلہ اس کے اندر یہ بولتا ہے 35 زرجن 35 زرجن کیلہ ہے چھوڑنے ہیں پہتیس درجن کر لیں کتنے کے بتا رہی ہے یہ بتانے پانچ ہزار کتنے کا بڑا درجن اس میں ہوگا سر چالیس درجن چالیس بیالیس درجن ہوں گے اس میں نہیں تنا ہوگا ثابت کرو گے تو ہم لوگ اندازت یہ بتا رہا ہے ثابت کرو گے ثابت کرے گا تو اٹھت کی چالی اٹھت کی تیزہ موسلمان ہے قرآن شریف پڑھا ہے قرآن شریف میں لکھا ہے جو کم تو ہلتا ہے وہ ہم میں نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے باقی اللہ اللہ محمد صلی اللہ زندہ آباد زندہ آباد نعرہ لگاتے رہتے ہو یہ جو مزدور بڑھتا ہے نا اس کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں لگاتے بیٹر کی بات نہیں ہوتی ہے وزن کی بات ہوتی ہے وزن کتنا ہے اس کا وزن پہنتیس چھتیس کلو وزن ہے یہ مال کنفرم بات ہے پہتیس تیل میں کنتی کر کے پہنتیس درجان ہو یہ پہنتیس درجان دوں گا آپ کو وہ کتنے کا دے رہا ہے یہ جو آٹھ ہزار کے ساڑھے ساتھ کا چلا رہے ہیں درجان کیا پڑھا درجان میں دو سو روپے پڑھے گا دو سو بیس روپے یہ سوپر مال ہے اور یہ تمہارا کو درجان ایک سو تیس چالیس کا پڑھے گا ساڑھے پانچ کے پانچ ہزار کا فائنل چلائے گا ساڑھے ساتھ ازار کا ملے گا اور یہ مجھے ساتھ ازار چھار سو چوالیس روپے کا پڑھا ہے اپنے دام پہ دیر ہم کوئی نہیں لے رہے جو خریدے گا اس کے ایکسپنس بھی تو ہے مزدوری ہے کرایا ہے ساڑھے ساتھ ازار کا دیر جن پڑھ گئے دو سو روپے دو سو بیس تک پڑھے گئے مارکٹ میں اگر مکارکوے دائیسو روپے درجان بک رہا ہے تو غلط تو نہیں بک رہا ہے سو فیصد میں دس فیصد پانچہ ہے اس کا وجہ کیا ہے بارش کے وجہ سے باغوں میں مال بلکل ختم ہو چکے دس فیصد مال آتے ہیں سو میں سے نبی فیصد نہیں آرہے مال فیصد کی وجہ سے ہم جو تھا منڈئی کا ماشا خور تو منڈئی میں خریداری کرتا ہے ایدھر مال نہیں مل رہا ہے باقی سے لے کیا رہا ہوں یہ بیابی میں کیا کر رہا ہے یہ نفصان بھی دے رہا ہوں آج پہلا پیٹی میں نے سات ہزار کا بیچ ہے ساڑھی سات بولڈ رہا ہوں سات ہزار کا ایک پیٹی بک ہے ابھی تک باقی کی راک اٹھا رہا نہیں ہے بولتے ہیں نہیں بکرے سہلاب کی وجہ سے دس فیصد کے لب اچھا ہوئے باقی سہلاب نے خراب دیا اب آنے والا سال میں اچھا ہوگا پچھلے سال یہ مال ہم نے چلا رہا تھا تین ساڑھے تین ہزار کا یہ جو گزرا ہوا سال رمضان کے مہینے میں تین ساڑھے تین ہزار کا بیٹی چلا رہا تھا آجو آجو دیکھتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں ہے وہی یہ کوئی کیانٹر~!! کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے؟ جو ret وہاں پر چلے چلے وہی ریٹ یہ پر چلے اور وہاں میں جو بڑا بڑا اٹھے ہیں نا ہوس کو پکڑو ہاں ہاں نا اس کے پاس جو ہے نا وہ مہنگا دیتا ہے لوگ وہ تمہوں کو سستہ بتائے گا ابھی پھر بعد میں مہنگا کرے گا کر دیتا ہے بھائیدہ نہیں ہے سر کچھ بھی نہیں ہے پھر سستہ بتائیں گا تمہارے کو بتائے گا پھانچ سار پی بعد میں تم جائے گا پندرہ سار بات دیکھیں کچھ بھی نہیں ہونے آلائے منڈے کا ایسی جا یہ بات بالکل صحیح کہیے تم نے بالکل صحیح بات کی کیمرے کے سامنے جو ہے یہ سستہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مہنگا کر دیتے ہیں کیا میں بی ایسی یہ صحیح کہہ رہا ہے بندہ کہ ہمارے سامنے وہ ہے کیلہ آپ کے سامنے ابھی بھک رہا ہے یہ کہہ رہا ہے دربود آپ پوچھو کیا ریٹ بتا رہے ہمارا آپ پوچھو کیا ریٹ بتا رہے ہمارے بھائی دربود آپ پوچھیں کیا من بتا رہے آپ کو سامنے آج ہیں بھائی وہاں پہ 130 روپے کا دانہ دے رہے تھا وہ دے رہا تھا بزن کے حساب سے پوچھو آپ آپ پوچھو کی طرف آتے ہمیں Turbus آی اچھے تربوووز بھائی حما احترم ہے مارکیک میں یہ سامنے جانے کامانے اچھا تربیر باقی تقریباً پچھتر ستر روپے کلو پڑتا ہے باقی جو چھوٹا مال ہے تھوڑا ہلکا بائیس چوبیس کا ہے بائیس سو چھوٹا روپے تو آپ کے باست بڑھے گا نا جی جی خریدار اس کا اپنی حرکت راجات ہے آنے جانے کا خرچ ہے یہ سمکر ملا کے لئے سو اسی روپے ان کو پڑی جاتا ہے سو تو ہم مارکیٹ میں چل رہے ڈیٹھ سو ایک سو بیس بھی چلاتے ہیں لیکن ہلکے علاقوں میں بھی سو روپے چل رہے ہیں ہم ان کو پچھتر ستر روپے دیتے ہیں اچھا والا مال باقی ہلکا مال چوبیس سو چھوٹا روپے کلو کنسٹ روپے کلو دیتے ہیں یہ درمیانہ مال ہے چوبیس سو روپے منڈ ڈیٹھ سو روپے کلو باقی اچھے مال ہیں راٹ تو نکل گئے یہ بھی ہلکا مال ہے یہ بائیس سو تک چلاتے ہیں تین سارے تین کلو کا دان ہے یہ بائیس سو چلاتے ہیں دربوز سستا ہے تربوز سستا ہے کیلہ بھی سستا ہے کیلہ سستا ہے ملیانہ مال کا اور اگر نہیں بتا ہے مال کا مال کا مال کا رہے سہی ہے باقی سارے چھوٹ بول رہے ہیں مطلب یہ کہ وہ وو نہیں کر رہا منڈ مہنگا ہے منڈی مہنگا ہے اور میرا اپنا ذاتی رہی ہے کہ تربوز سربوزہ تھوڑا سا دھوڑا بہتر ہے اس کے بعد یہ بہتر ہے بھائی ساتھے کمیران منڈی میں ابھی ہم نے مولانا صاحب کانٹے میں بھائیوانی پکڑی ہے ہم اپنے اس علاقے کی ذمہ داری ہم اپنے اس علاقے کی ذمہ داری دن رات کو شاپہ مارے چیک کرے ہم نے گراہ کو مال دیا گراہ دول کے دیکھے کسی گراہ سے شکایت پوچھے ہماری اس پٹی کی ہماری ذمہ داری ہے وزن کی ساتھ سے کوئی بھی گراہ ہمارا کہے کہ ہم نے اس دکا آپ یہ کہہ رہا ہے درجہ اول وہ ستر پڑھے گا درجہ اول ستر پڑھے گا باقی آپ کو ساٹھ پچاس اس طرح پڑھے گا ناظرین بات یہ ہے کہ بھائی آ لوگ کھڑے ہیں ہم خریدار بھی ہے یا سے مو دکھا رہے ہیں کیمرہ میں خریدار کھڑے ہیں خراب ہے یہ مہنگا دے رہے ہیں ہی چوٹا ہے چوٹا ہے نا بڑا اچھا مال جو ہے ٹی نزار ہوں پہ ہوا ہے اچھا مال کتنے کا لیکیہے ہو گا ہم سے مال کبھی تین کا لیکیہ گیا ہے اٹھایس کا لیکیہ چلیہ ہے اب یہ آگے رہے ہے ان کو بھی مہنگا آپ لوگ دے اکسوسی روپے کلو بیش رو ایسا بزار ویسا ریٹ جیسا گاگ گاڑی سے اترا تو دو سو روپے کیلو ہے اور اگر سائیکل سے اترا تو اس کے لئے سو روپے کیلو ہے یہ بھی آپ لوگوں یہ بھی تو دیکھتے ہو نا مسئلہ یہ کہ تربوس کے ریٹ جو ہے وہ مناسب ہے منڈی میں اور یہ تھوڑا سا خربوس آگے باقی کیلہ کے ریٹ زیادہ ہے چلے آگے اور بھی دیکھ لیتے یہ فروٹ مارکیٹ ہے سبزی منڈی کا یہ ایریہ ہے اور یہاں پر ہمارے ایرد کی تو کھڑے ہیں یہ عوام نہیں ہے یہ وہ فل فروش ہے جو کہ مارکیٹوں میں ٹھیلے پہ یا دکانے پہ فل فروش کرتے ہیں تو ان کی بھی اپنی رائے بڑی اہمت رکھتی ہے کہ کیا چیز سستی ہے اور کیا چیز مہنگی وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ سناتے چلے جا رہے ہیں ہم مزید آکے بڑھتے ہیں یہ آپ کیا سمجھ رہے گا کچھ منڈی منڈی کے جو باہر جو ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ کو آپ لوگ ریٹ کم دے رہے ہو آپ نے ریٹ دیا یہ آپ کے لیے کا ریٹ دے رہے ہو ایک سو تیتر روپے جو کل چل رہا تھا لیکن یہاں ایک سو تیتر روپے کا ریٹ تو یہاں منڈی میں ہم نے کل جو ریٹ دیا ایک سو تیتر روپے دیا کسے دے دیا بڑھ جائے اول جائے دو سو دس روپے تھا دو سو دس روپے بھی تھا تو میرے کا ایک سو دس روپے میں کامل را کے لئے ابھی آپ کو دکھاتا ہے آپ لوگ ریٹ جو دے رہے ہو وہ مانڈی کا ریٹ جو دے رہے ہو غلط دے رو چلے آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن ناظرین کیلے میں خاص طور پر جو ریٹ ہے سرکار کا وہ انتہائی کم ریٹ ہے جس کی وجہ سے باہر مارکیٹوں میں جو ہے ایک شورو غاغہ ہے کہ بازاروں میں جو ہے کیلے جو ہے وہ تیس سو روپے درجل یا چا سو بھک رہے ہیں لیکن منڈی میں بھی جو ریٹ چہزار روپے کی بھی پیٹی ہے منڈی میں چھے ہزار کی بھی ہے سات ہزار لیکن ایک جو کیلہ جو مارکیٹ میں بھک رہا ہے عام مارکیٹ میں مانڈی میں جو کیلے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں اب شہر میں بھی کولڈ سٹوریج بنے ہوئے ہیں تک شہر میں موسیقی 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 موسیقی